ناظرین انتہائی اہم خبر جو ہے اس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ مولانا تارک جمیل جو ہے ان کے بیٹے آسم جمیل گولی لگنے سے جام بہاق ہوئے ہیں اور معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کے بیٹے کے جام بہاق ہونے کی جو ہے وہ مولانا تارک جمیل جو ہے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور سمجھ رابطے کی سائٹ ایکس پر بھی انہوں نے تصدیق کی ہے ارپیو ملتان سحیل چودری جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل کے سینے پر گولی لگی ہے ارپیو ملتان سحیل چودری جو ہے ان کے مطابق پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں اور مولانا تارک جمیل نے اس بات کے حوالے سے جو ہے اس واقعے کی تصدیق بھی کی ہے اور ایکس انکاؤنٹ پر واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آج دلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اس حادثاتی موت نے محول کو سوگوار بنا دیا ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس غم کے موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ میرے فرزند کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے یہ اس باتے ٹوئٹ کیا ہے مولانا تارک جمیل نے ایکسپر کی گئی پوسٹ میں مولانا تارک جمیل جو ہے ان کا کہنا تھا کہ آج دلمبہ میں میرے بیٹے آسم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے مولانا تارک جمیل جو ہے ان کو کہنا ہے کہ آپ سب سے گزارش ہے کہ غم کیس موقع پر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آرپیو ملتان سے ریپورٹ بھی اس واقعے کی طلب کر لی ہے جبکہ پولیس کے مطابق آئی جی پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ شواہد اور فرنزک ریپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تائین کیا جائے اور ترجمان پولیس چوہے ان کو کہنا ہے کہ ڈی پیو خانوال اور سینئر پولیس افسران موقع پر موجود ہیں شواہد اکھٹے کر لیے گئے ہیں مزید تحقیقات چوہے وہ کی جا رہی ہیں اور ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس اہم خبر سے کہ معروف علمدین مولانا تارک جمیل چوہے ان کے بیٹھے آسم جمیل گولی لگنے سے جام بہاک ہوئے ہیں موسیقی